جی نیکس کالر اپلائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے کونسا بات پر وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شہزاد عرص کر رہا ہوں نیزلنٹ سے سب سے پہلے تو میں نے مرشد جی کو سلام کرنا تھا اور اپنا ازار افسوس کرنا تھا بہت افسوس ہوا تھا آپ کی وہ حادثے کا سن کے ہم نے تاجد میں آپ کے لئے دعائیں کی اللہ آپ کو ہر قسم کے نظر سے حاسدین سے نہ کیدین سے بچا کے رکھیا ہمیشہ کیلئے کیونکہ آپ کا رہنہ ہمارے بیچ میں بڑا ضروری ہے تو اللہ آپ کی افادت فرمائے ہر قسم کے شرط سے آپ کو پوتے کے بھی مبارک باد ہوا کئی میں ہر غم کے ساتھ خوشی ہے یہ سوال میں نے مرشد جی یہ کرنا تھا کہ یہ صبر کیا ہے یعنی کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نچھوڑ ہے نا وہ صبر ہے لیکن یہ صبر ہے کیا کیا اللہ کے سامنے گریہ و ذاری کرنا اکیلے میں تنہائی میں یہ اس سے ایک قطع صبر ہوتا ہے کیا جو اتوائی افتاد ہوتی ہے یعنی اگر آنسو نکلائے یا بندہ رو پڑے جیسے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے کعبے کے پاس تو افسردہ رہے تھے ظاہر ہے یہ ایک انسانی جذبہ ہے کیا اس سے بھی قطع صبر ہو جاتا ہے تو ہمیں ذرا اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر دیں کہ صبر کیا ہے کب تک صبر برقرار رہتا ہے اور کیا کرنے سے صبر جو ہے وہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ نیوزیلینڈ سے کال کرنے کا شہزا صاحب حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاء نیوزیلینڈ سے ڈاکٹر شہزا صاحب آپ یہ سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ میری بچیوں کی حادثے کے حوالے سے آیادت کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا عجر دے اور پھر میرے پوتے ہونے کے حوالے سے مبارک بات دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے کہ ہر جو غم کے ساتھ جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ وہ غم ہے جس کے بعد انشاءاللہ خوشی ہی خوشی ہے اب انشاءاللہ کوئی اور غم نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی طوحوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا کہ صبر کی حقیقت کیا ہے صبر کسے کہتے ہیں صبر کی حقیقت ہے اللہ سے شکوا نہ کرنا اور لوگوں کی شکایت نہ کرنا اس کو صبر کہتے ہیں انسان اپنے نفس جو ہے نفس کی گھوڑے کی لگاموں کو کھینچ رکھے اور نہ تو اللہ سے شکوا کرے نہ اللہ کی غیر سے شکایت کرے شکوا شکایت جب زندگی سے نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر یہ جب صبر کا مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص صابر کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ما صابرین کہ صابرین کو میتِ الہی حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی میت حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ بشیری صابرین نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے اب بشارت کیا ہے وہ حقیقت بتائی نہیں ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ میتِ الہیہ ایسی ان کو نصیب ہو جاتی ہے کہ ان کو شکوا اور شکایت نہ کرنے کا ایسا عجر ملتا ہے کہ اس کے اندر وہ نحال ہو جاتے ہیں لطف اٹھاتے ہیں یہ صبر ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے میری غم کی فریاد ہے تو گئے کہ انہوں نے کسی سے کوئی شکایت و شکوا نہیں کیا تو یہ صبر کا مقامی اس کو صبر جمیل کہتے ہیں تو صبر میں یہ ہوتا ہے کیونکہ صبر کا معنی رکنا اور روکنا تو گئے کہ صبر کا معنی یہی ہے کہ انسان پر نفس کو روکتا ہے اب اگر کوئی مسئیبت آگئی تو نفس اس میں جزا فضا کرنا چاہتا ہے ہائی و اویلہ کرنا چاہتا ہے تو انسان اس ہائی و اویلہ سے اس نفس کو روک لیتا ہے ہائی و اویلہ نہیں کرنے دیتا خموشی اور الحمدللہ جیسے حدیث میں فرما ہے کہ الحمدللہ اللہ کلی حال کہے کوئی مسئیبت آج ہے تو کہا الحمدللہ اللہ کلی حال ہر عالم اللہ کی حمد و سرائے اور اگر نعمت مل جائے مسئیبت کی جائے اگر نعمت کوئی مل گئی تو بھی صبر کرتا ہے کیا مطلب مطلب اب نفس آپ پہ سے باہر ہونے لگتا ہے اب وہ اترہت میں جب نفس آنے لگتا تو اس اترہت اور آپ پہ سے باہر ہونے سے نفس کو روکتا ہے کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیرا کوئی کمال نہیں یہ خدا کا فضل ہے جس نے عطا کیا ہے تو نتیجہ ہے کہ انسان نعمت ملنے پر بھی صبر کرتا ہے اس لئے فرمایا کہ صبر پورے دین اسلام کی نچوڑ ہے کیوں کہ نعمت میں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے اور مصیبت میں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے ہر حال میں صبر کی ضرورت ہے نعمتیں مل گئیں قوت طاقت دولت حسن سب مل گیا اب نفس آپ پہ سے باہر ہونے کوشی کرتا ہے کہ انسان اس قوت و طاقت سے ظلم ستم ڈھا دے نہیں اب یہ صبر کرتا ہے اس کی لگا میں روکتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی جو ہے وہ عمر کے خلاف نہیں جاتا اس لئے تو بہدر شاہ زفر جو ہے وہ مغلیہ خاندان کا آخری فرما روا تو وہ یہ شعر کہا کرتا تھا کہ زفر آدمی نہ اس کو جانئے گا زفر آدمی نہ اس کو جانئے گا گوھو کیسے سہب فہمو زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا یہ وہ صبر کی حقیقت ہے کہ انسان نہ اللہ سے شکوا کرے نہ جو ہے وہ مخلوق سے شکایت کرے تو یہ صبر کا عالی مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیال